نمستے سترکال آداب ٹی ایس مدان آپ کا دوست آپ کا ہم سفر فرنڈز ہر آدمی کا سپنا ہوتا ہے کہ ایک امیر تتھا کامیاب انسان بنے وہ چاہتا ہے اس کے پاس اپنا گھر ہو اپنی کار ہو اچھا بینک بیلنس ہو ہستا کھیلتا پریوار ہو دونیاں گھومنے کے لیے بہت سا ٹائم اور پیسہ ہو یا تو بہت بڑی نوکری ہو یا پھر خود کا ویاپار ہو ایک مہنگا موبائل ہو دوستوں کے ساتھ اچھے ہوتیلز میں ڈینر ہو وغیرہ 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 لیکن زندگی بہت بار ایسے امتحان لیتی ہے کہ آدمی چاہتا کچھ اور ہے اور اس کے ساتھ ہوتا کچھ اور ہے کئی بار ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ انسان کے سارے سپنے توڑ دیتا ہے ارمان بکھر جاتے ہیں اور بندے کو حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑتا ہے لیکن دوستو آپ کیا سوچتے ہو یہ ایکسیڈنٹ کے اول آپ کی ہی لائف میں ہوتے ہیں جو لوگ دنیا کے امیر لوگوں میں گنے جاتے ہیں ان کی لائف میں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے ہیں ان کی لائف میں بھی برے دن نہیں آتے ہیں بلکل آتے ہیں ان کی لائف میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ان کی لائف میں برے دن آتے ہیں پھر وہ کیسے کامیاب ہو جاتے ہیں آپ کیوں نہیں ہو پاتے کیا امیتہ بچن کی لائف میں ایکسیڈنٹ نہیں ہوئے کیا شارک خان کی لائف ہر سمیں صحیح چلتی ہے کیا امبانی، اڈانی، برلاز، ٹارٹاز جیسے جیسا سوچتے ہیں ویسا ہی ہوتا ہے کیا مائیکروسافٹ، گوگل، فیس بک، ایمیزون کے پرموٹرز یا سی ایوز کو کبھی جھٹکا نہیں لگا کیا یہ لوگ شروع سے ہی امیر تھے بلکل نہیں فرق صرف اتنا ہے کہ ہم نے ان کی لائف کا کیول ایک ہی پہلو دیکھا ہے ان کا ہستا ہوا چہرہ، ان کے مہنگے کپڑے، ان کو ملتے اوارڈز، ان کی لمبی لمبی کاریں، ان کے بڑے بڑے گھر ہم نے کبھی ان کی لائف میں جھاکنے کی کوشش ہی نہیں کی کسی ایک امیر انسان کی لائف سٹڈی کر لو اس کی لائف میں ہوئے ایکسیڈنٹس کو جان لو اس کی زندگی میں آئے بچال سمجھ لو اور پھر یہ بھی جان لو کہ وہ کیوں نہیں ٹوٹے کیوں نہیں بکھرے وہ کیوں نہیں ہارے وہ کیوں نہیں فیل ہوئے آپ کو بھی راستے ملیں گے اور جب راستے ہیں تو منزلیں بھی ہیں فرینڈز جب کوئی فیل ہوتا ہے تو اس کے پاس دو راستے ہوتے ہیں یا تو ہار مان کے گھر بیٹھ جائے اپنی قسمت کو کوسے یا پھر کچھ کر کے دکھائے دوستو میں جب ایسے انسانوں کو سٹڈی کر رہا تھا تو مجھے ہیل ایل روڈ کی لائف سب سے زیادہ انسپائرنگ لگی ان کی لائف میں ہوئے ایکسیڈنٹس کسی عام انسان کو توڑ سکتے ہیں لیکن ہیل ایل روڈ نہیں ٹوٹے اور آج ان کی لائف ایک ایکزیمپل بن گئی ہے لاکھوں لوگ ان کی زندگی سے سبق لیتے ہیں اور کامیاب ہو رہے ہیں ہیل ایل روڈ نے بیس سال کی عمر میں ایک مقام حاصل کر لیا تھا سیلزمن کی جوب کر رہے تھے دوسرے سیلزمن سے آگے رہتے تھے فیملی میں خوشی کا محول تھا لیکن اچانک سب بدل گیا ان کی کار میں ایک اور کار نے ایکسیجنٹ دے مارا یعنی ایک ہی سیکنڈ میں ہیل ایل روڈ کی لائف بدل گئی ان کو ملٹی فریکچر ہو گیا ٹانگوں کی باجیوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی فیفڑے پنکچر ہو گئے پورے شریر میں گہری چوٹے آئیں جب ایکسیجنٹ سائٹ پر کچھ لوگ اکٹھے ہوئے تو ان کی سانسیں بند ہو چکی تھی نربز رک چکی تھی لیکن ٹائم پر کچھ ڈاکٹرز کی ہیلپ سے ان کا سانس واپس آیا اور ان کو ہسپٹل لے جایا گیا ان کی سانس تو چل رہی تھی لیکن وہ کومہ میں چلے گئے اور کوئی چھے دن وہ کومہ میں ہی رہے ہوش آنے پر ان کو پتہ لگا کہ ان کا برین ڈیمیج ہو چکا ہے اور وہ اب کبھی چل بھی نہیں پائیں گے لیکن فرنڈز پر ایسا کیا ہوا کہ وہ دنیا کے ٹاپ سکسیسفل لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو گئے آپ جاننا چاہوگے نا آئیے سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے ایکسیڈنٹ کے بعد بھی ایسا کیا ہوا کہ ان کی گنتی کامیاب لوگوں میں ہوتی ہے نہ کی فیل لوگوں میں جب ہیل ایل روڈ کو یہ پتہ چلا کہ وہ اب چل بھی نہیں پائیں گے تو انہوں نے آگے سوچنا شروع کر دیا ان کے پاس ایک عام انسان کی طرح دو ہی چوائسز تھیں نیگٹیو یا پوزیٹیو یا تو ہار مان کے بیٹھ جاؤ اور پریوار پر بوجھ بن جاؤ یا پھر کوئی پوزیٹیو راستہ سوچو ان کو پتہ تھا کہ پوزیٹیو راستے ہوتے ہیں بس اس طرف سوچنا شروع کرنا ہوتا ہے کیونکہ ہر دکھ کے پیچھے ایک سکھ چھپا رہتا ہے میں نے اس کا ذکر اپنی ویڈیو اسفلتہ کا تیاغ اس میں کیا ہے ہیل ایل روڈ نے بھی وہی راستہ چنا انہوں نے سوچا کہ اگر میں نہیں بھی چل پاؤں گا تو بھی ویل چیئر پہ رہنے والا ایک خوش انسان تو بن کے دکھا ہی دوں گا پوزیٹیو تھوٹ دماغ میں آتے ہی ان کا انرجی لیول بڑھنے لگا اور وہ زیادہ موٹیویٹڈ ہوتے چلے گئے فرینڈز نیگٹیو تھوٹ سے کچھ نہیں ہوتا بس زندگی بکھرتی ہے اگر نیگٹیو تھوٹ آتا بھی ہے تو اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے کسی باتھروم میں بند کر کے ایک بار زور زور سے چلا لو رو لو ہلکے ہو جاؤ پھر واپس پوزیٹیو راستے سوچنے شروع کر دو سوچو اس ایکسیڈنٹ کے بعد آپ کیا کرنے یوگے ہو آپ کا دماغ اسی طرف سوچنا شروع کر دے گا اور آپ کو پوزیٹیو راستے ملنے شروع ہو جاتے ہیں امیتاب بچنجی نے جب مس ورڈ کروایا تھا تو یہ ان کی لائف کا سب سے برا وقت تھا پورا فائننشل بریک ڈاؤن تھا بولی وڈ کا بادشاہ کروڑوں روپے کا دیندار ہو گیا تھا میں نے ان کو ایک ٹی وی انٹرویو میں اداس دیکھا ہے لیکن ابتاب آج سیونٹی فائی ویئرز کی ایج میں بھی سب سے زیادہ کامیاب سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے سپر سٹار ہیں سچ میں شہنشاہ انہوں نے بھی بس پوزیٹیو ہی سوچا پیسہ کمانے کے لیے ہر طرح کے ایڈورٹیزمنٹس کرنے شروع کر دیئے کہتے تھے کہ مجھے جھاڑو کا ایڈورٹیزمنٹ کرنا برا نہیں لگتا لیکن لینداروں کے تانے سننے برے لگتے ہیں امیتاب بچن جی کے بارے میں ایک اور ویڈیو میں ڈیٹیل میں بات کروں گا فیلحال ہیل ایل روڈ کی سٹوری سمجھتے ہیں ہیل ایل روڈ نے سوچ لیا کہ کچھ کرنا ہے یار سوچتے ہی ان کے چہرے پہ سمائل آ گئی وہ ایکٹیو ہو گئے اپنی درد بھول گئے ان کو ہستے مسکوراتے دیکھ ان کے ڈاکٹرز ان کے فیملی میمبرز بھی پریشان ہو گئے کہ کہیں یہ بندہ پاگل تو نہیں ہو گیا جو سچائی کو سوکار نہیں کرنا چاہتا لیکن وہ پاگل ہی ہوئے تھے جسے میں جنون کہتا ہوں ان میں وہ جنون آ چکا تھا کچھ کر کے دکھانے کا ڈاکٹرز کو غلط ثابت کرنے کا اور وہ اسی پوزیٹیو سوچ کے بل پر تین ہفتوں میں ہی چلنا شروع ہو گئے ڈاکٹرز حیران تھے لیکن ہیل ایل روڈ حیران نہیں تھے کیونکہ پوزیٹیو سوچ کوئی بھی کرشمہ کر سکتی ہے اور اس طرح وہ واپس اپنے کام میں چلے گئے پھر کامیابی کو چھوا پھر پیسہ کمایا پھر ایک دن پھر ان کی لائف میں بوچال آ گیا اب یہ بوچال کیا تھا وہ اپنی کتاب دا مارننگ میریکلز میں لکھتے ہیں کہ دو ہزار سات میں جب مندی کی لہر آئی تھی تو وہ بھی بری طرح پرباوت ہو گئے تھے ان کا بزنس تہس نہس ہونے لگا کہتے ہیں کی ایک دکھ کبھی اکیلا نہیں آتا ہے جب انسان کی لائف میں برا وقت آتا ہے تو سبھی طرف سے برا ہی ہونے لگتا ہے یہی حال ال ال روڈ کا ہو رہا تھا اب تو ان کی شادی بھی ہو چکی تھی روز نقصان ہونے لگے روز بزنس میں گھاٹے پڑھنے لگے تب ان کی وائف نے ان کو حوصلہ دیا اور ایک بار پھر پوزیٹیو سوچنے کے لیے بولا کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی سمسیہ کا حل نہ ملے تو چھت پر جا کر چلاؤ اس کا مطلب ہے کہ اپنی سمسیہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرو لوگ آپ کو کچھ نہ کچھ راستہ ضرور بتائیں گے ہیل دوست کے پاس گئے ان کا بدوست اس مندی کے دور میں بھی صحیح بزنس کر رہا تھا اس نے بتایا کہ ہیل ایل روڈ تجھے کوئی جادو نہیں چاہیے بلکہ دو چیزیں شروع کر دو ایک تو صبح جلدی اٹھنا شروع کر دو دوسرا ریڈنگ حیبیٹس ڈویلپ کر لو یعنی پڑھنے کی عادت ڈالو فرنڈز ریڈرز آر لیڈرز آج میں آٹھ سو سے اوپر ٹریننگ ویڈیوز بنا چکا ہوں صرف ریڈنگ حیبیٹس کے دم پر دماغ اتنا کھل جاتا ہے دماغ